دوستو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ میں سلمان خان کا بہت بڑا فین میں سلمان خان کی ساری موویز جو تھے سلمان بھائی کی وہ دیکھتا ہوں خال کے اندرے جا کے اور میں نے جیوب لائنڈ مووی بھی بہت چاو سے خال میں جا کے کسی طرح سے دیکھ ہی تھی تو اگر آپ فین ہیں گروہ مان کے تو آپ کو بینہ سوچے سمجھے ایک بار یہ پروٹین ضرور ٹرائے کرنا چاہیے دوستو کیسے ہوں آج میں جو ٹاپک لے کیا آیا ہوں شاید وہ لوگوں کو انتروورشل لگے لیکن ایسا ہے بالکل بھی نہیں بات لوگوں کو مزا آتا ہے تھوڑا انتروورشل کرنے میں یا کمنٹ کرنے میں مزے لینے میں تو میں نے سوچے تھوڑے مزے دوگوں کو دیے گئے جائے آج تو آج میں ایک ریو لے کیا آیا ہوں بہت زیادہ ریویز ہم نہیں کرتے ہیں لیکن آج جو ریو لے کیا آیا ہوں وہ ہے جی ایم نیوٹریشن کا ہائی پورٹی ویہ پورٹین آئیسولیٹ تو یہ جو پورٹین ہے اس کو لانچ کیا ہے مستر گرو مان نے جو ون اف دہ بیسٹ فٹنیس یوٹیوبر ہیں اور بہت ہی اچھے بہت ہی بہترین بیسک نیوٹریشن فٹنیس سائنس ان سب کے ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ میرے ٹاپک اس لئے چنا کیونکہ انہوں نے خود اپنے جو پورٹین لانچ کیا ہے اس کے اوپر کئی سارے ویڈیوز بنائے ہیں ریسنٹلی اور ان کو کمپیر کیا ہے کئی سارے دیفرنٹ بروٹین سے لایگ انہوں نے اس کو اوپرٹین سے کمپیر کیا ہے انہوں نے اس کو teilیموٹریشن کے ویمیر سے کمپیر کیا ہے انہوں نے اس کو آئیسو پیور سے کمپیر کیا ہے اور وہ کمپیرزیا کافی حد تک سہی بھی ہے لیکن انہوں نے ایک بہتی امپورٹن پڑی اوپوئلر پروٹین سپلمیمٹ اس نے اسے کمپیر نہیں کیا تھا جو مجھے بہت پسند ہے اور کافی سارے آپ میں سے لوگ اسے یوز بھی کرتے ہوں گے اور اس کا نام ہے Ultimate Nutrition کا Way Isolate اگر آپ اتنی لویلٹی سے ان کو اتنے سالوں سے فالو کر رہے ہیں ان کے سبسکرائبر ہیں ان سے آپ نے سیکھا ہے تو وہ جب ایک چیز ایک چیز لانچ کر رہے ہیں وہ اپنا پروٹین آپ لوگوں کے لئے اپنا اپنی ساری سائنس اپنا سارا جتنا کیان ہے ان کو جتنا ایکسپیرنس ہے وہ آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں تو ایک بار ضرور اس کو یوز کر کے لکھیں کہ وہ کیسا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی ابھی بھی لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے کمپیرچن تو آپ کمنٹس میں جا کے میرے خلاف جو بھی لکھنا چاہیں وہ آپ کی شقدہ ہے آپ ضرور لکھئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کریے اور آپ دیکھئے کہ ہمارے چینل میں بہت سارے سائنس بیسٹ ویڈیوز ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ ہے باقی چینل سے تو شاید زیادہ ڈرینرز اور زیادہ جو پوچر ہیں وہ ہمارے سبسٹریبر ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے نیوٹریشن اور ان سب کے پیچھے کی سائنس کو جانے گا کیسے ریسرچ ہوتی ہیں کے اوپر اور کیسے ڈیفرنٹ ویڈ پیپر ڈیفرنٹ اگر آپ ان سب چیزوں کی بارے میں کیا کہا گیا ہے اگر آپ ان سب چیزوں کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسٹریب کریں اور اس کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویڈیوز کا مزا لیں اب بات کرتے ہیں دوبارہ اس پروٹین کے بارے میں تو اس کے اندر یہ پیور وی آئیسولیٹ ہے یعنی کی اس کے اندر کوئی مکس نہیں ہے پروٹین کا یہ دودھ کا وی آئیسولیٹ ہے اچھی ریفائنڈ فارم ہے اور اس کی بیو آویلیبیلیٹی بہت اچھی تو آپ کو مزدہ ہے 29 گرام اپروکسیمیٹل 25 گرام پروٹین تو اس پروٹین مجھے مرکت نے ملنی پایا جب میں نے اگر سائٹ پر چیکھیا تو اب یہ آؤٹ اف سٹاوک جا رہا تھا اس کا پرائس لگ بگا رہا تھا 28-50 رویز کا سکتا ہے 2 lbs اور 29 گرام 25 گرام پروٹین ہے اور 1 گرام کاربوہیڈریٹ ہے اور اس کے بارے میں گروہانچی کے ویڈیو میں اس کے امینو ایسی پروفائل کے بارے میں زیادہ بات نہیں کری ہوں گی ہے لیکن جب میں نے چیک کیا تو مجھے اس کا امینو پروفائل کی مل گیا تو یہ ہے امینو پروفائل جو میں نے compare بھی کیا تو اگر ہم بات کرتے ہیں اوبروال پروٹین کی تو اچھا پروٹین ہے اچھا بے آئیسولیٹ ہے اور اگر بات پریس کی کرتے ہیں تو تھوڑا سا پریس ہی ضرور ہے پر اب میں آپ یہاں بتاتا ہوں آئیسو سنسیشن کے بارے دوست یہ ہے آئیسو سنسیشن آپ میسے کافی سائد اوگ بات کریں آئیسو سنسیشن کی بات کریں آئیسو سنسیشن میں بات کریں آئیسو گرام 30 گرام بات کریں اپنے 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 پروٹین بات کریں گروہ جی ملتی بات کریں آئیسو میں ملے گی 5.1 گرام اگر لیوسن کی بات کریں 2.57 آئیسو سنسیشن 3.2 گرام اپروکسیمیٹلی جب میں پوری پروفائل کو چیک کیا اپروکسیمیٹلی پروفائل بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دوسری چیز آئیسو کے اندر ہے وہ یہ ہے کی یہ کول پروسسسنگ سے تیار کیا گیا اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی جو فارم اچھی مصورت پوریس یہ مصورت مصورت پوریس 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 اور پوریس 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 اس لئے جو میرا کمپیرشن ہے وہ ہمیشہ کلیر ہوتا ہے اور میں نے آج تک چسیل بتایا کہ کبھی بھی میں نے فیک پروٹین مجھے کبھی ملا ہی نہیں میں رنڈم ہی امیزون سے مغا لیتا ہوں، پیٹیم سے مغا لیتا ہوں، سناپکل سے مغا لیتا ہوں لیکن کبھی مجھے فیک پروٹین نہیں ملا کیونکہ آپ کو سوچیں کہ وہ سپلایر ہے وہ پروٹین بیچ رہا ہے، امیزون میں بیچ رہا ہے اور لوگوں نے اس کو ریپورٹ ابیوز کر دیا اس کی کمنٹس کھر دیا تو اس کی سیدھ جو ہے وہ پروٹین ہو جائے گی کوئی اس سے بھی کرے گا امیزون اس کو باند نہیں کر سکتا ہے اس کو بیاند نہیں کر سکتا ہے تو کوئی بھی جنرلی ایسا کام نہیں کرے گا لیکن اس کا کیوں اتنا بز بنائے جا رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کی جو بھی فٹنس اندسٹری میں ہوتا ہے یوٹیوور ہوتا ہے فیمس ہوتا ہے تو آلٹیمیٹلی اس کو اپنا بزنس چاٹ کرنا ہی ہے اس کو منی کہیں نہ کہیں سے جنرلیٹ کرنا ہی ہے تو تو یا تو وہ اپنا پروٹین سپلیمنٹ بنائیں گے یا وہ اپنے جم کی چین کھولیں گے ٹریننگ پروگرام سٹارٹ کریں گے تو اسی لئے یہ ہو رہا ہے کہ زیادہ تر یوٹیوور سے کہہ رہے ہیں کہ فیک ہوگا فیک ملے گا کئی اور لوگوں نے بھی اپنے پروٹین سپلیمنٹ سٹارٹ کرے کہیں ساری موہم چھیڑی ہیں فیک کو فینک اور اس سب چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں اس میں ڈیفرنٹ ہے کہ باکسز دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ریال ہے یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے وہ سارے باکسز سیم ہیں ان کی بس اپنی برینڈنگ بدل دیتے ہیں پروٹین سپلیمنٹ والے لیکن باکسز موہر لیس کیونکہ اندرس کنٹنٹ ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے اب ایک بار پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے لیب تیسٹ لیب تیسٹ کے بارے میں لوگ بہت بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لیب تیسٹ کروا لیجئے اور میں سیرا آپ کو بتاتا ہوں کہ گرومان جی نے جب مائی بروٹین کا ریو کیا تھا تو انہوں نے لیب تیسٹ کے بارے میں بات کری تھی اس میں انہوں نے جس ویب سائٹ کا نام کیا تھا وہ تھی لیب دور تو لیب دور کے اندر اس کو 3 یا 4 کے اندر رینک کیا ہوا تھا ابھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی لیب تیسٹ کر رہا ہے پر کس سائیڈ سے کر رہا ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں لیب دور کی تو دوستو لیب دور ایک کمپنی ہے جو کئی چیزوں کا کئی سپلیمنٹس کا ریو کرتی ہے اس کے اندر یہ آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو ریٹنگ دے رہی ہے رینکنگ دے رہی ہے وہ کس بیسس پر ان کو جج کر رہی ہے ڈیفرنٹ بیسس ہوتے ہیں آپ کی مکسیبیلٹی ہوتا ہے آپ کی قوالیٹی اور پروٹین کیسے بنا رہا ہے اب ہی دوسری طرف سپلیمنٹ لیب بھی بیسی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کے اندر آپ ریٹنگ دیکھو گے اس کے اندر اون کافی اوپر ہے اور مائی پوٹین کافی نیچے تو کون ہی ڈیسائد کرے گا کہ سپلیمنٹ لیب اوپر ہے یا کوئی تھرڈ کمپنی آجائے گی وہ اوپر ہے جیسے کی اگر آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں جو پیٹ سرچ ہوتی ہیں وہ اوپر ہوتی ہیں جس آدمی نے کافی ٹائم سے بھی ویب سائٹ بنائی ہوتی ہے اور کافی اچھے back leaks ہوتے ہیں وہ سائٹ اوپر ہوتی ہے وہ بڑاگر اوپر ہوتا ہے تو کسی طرح سے آنکھیں بند کر کے کسی بھی لاب تیسٹ کے کسی بھی سائٹ پہ وشواس آنکھیں بند کر کے نہیں جائے سکتا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے صحیح ہے لیکن وہ رائٹنگ جرور مانیپلیٹ ہو سکتی ہے دوستو اگر بات کریں میں کافی ریسرچ کے ساتھ بات کرتا ہوں اگر 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 مان کریں اس فرادک کی تو پرادک یہ بڑیا ہے پرادک میں کوئی کم ہی نہیں ہے اگر پرائیس کی باب کریں تو تھوڑا اگر پرائیس میں اتناکھ پر اگر 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 اس کے پر کام بھی کر رہے ہیں اور اگر اگر آپ کو گروهان جی کے فان ہو تو میں یہ کہوں گا ضرور اس فرادک کو پرچیز کر اور اس کے لعب میں تھوڑے اور پرادک کے پارے بدایتا ہوں آپ کو ایسو سنسیشن آپ کو 45 سے 5000 کی رینجی مل جائے گا بی بی ایک ایسولیٹ ہے وہ بھی آپ کو اسی رینجی مل جائے گا 5 LPS اور اس کے لابے کئی سارے آفر آپ کو مل سکتے ہیں پیٹی اے میں امیزون میں یا آپ کے آس پاس کی شاپ میں تو آپ کو 4500 سے 5500 کے بیچ میں بہت سارے 5 LPS کے باکس مل سکتے ہیں جسے آپ ترائے کر سکتے ہیں اور ایک اور tip میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے جب آپ پروٹین سپلیمنٹ شروع کریں تو اس کو کپس ٹندیو کریں اسی باکس کو لگتا ہے 6 مہینے تر so that آپ کی بھڑی اس کی ہوسٹو ہوتی ہے سٹارٹنگ میں اس وقت آپ کی بھڑی کو ابزورپ کرنے میں اس کو ڈائجیست کرنے میں لگتا ہے بھڑی اس کی بھڑی اس کی توران تو آپ کچھ لنبے ٹائل ترینجی کریں so that آپ کو اس کے اچھی ریزرٹس ملیں اور اگر آپ کمپیر کریں کہ بھڑیبلیڈنگ.gov.com میں ریویز پڑیں گے تو پروٹین is پروٹین آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ پروٹین لیں گے تو آپ کی بہتی زیادہ بن جائے گی اسے لیں گے تو بہتی زیادہ بن جائے گی سارے پروٹین جو سٹانڈرٹ انٹرنیشنل پوالٹی کے ہیں اس زیادہ تر پروٹین اچھے ہی ہوتے ہیں تو اس چیز کے اندر بہت تائم بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے بجٹ میں ہے آپ کا جو goal ہے آپ کو آئیسولیٹ لینا ہے آپ کو lean کرنا ہے آپ کو کٹن کرنے کی آپ آئیسولیٹ لیجئے وہ بلکن کرنی ہے تو کوئی بھی آپ پروٹین پروٹین مکس پروٹین دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے اپنا ججمنٹ کریں ایسا نہیں ہے آپ کئی سائے ریبیوز پڑھائیں گے کئی ساری چیزوں کو ریپر کریں اور پھر کوئی ایک چیزیں ایسا نہیں ہوتا ہے لوگ generallybodymelting.com میں سب سے زیادہ لوگ ریویز ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ کے اوپر ہوتے ہیں لوگوں کو پروٹین کنزیوم کرنا ہے وہ اسے لمبے ٹائم تک کرنا ہے تو وہ ٹیسٹ پہ بھی بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں لیکن انڈیا میں ایسا دھی ہوتا ہے لوگ پیسہ دیکھتے ہیں وہاں کی اس کی کوسٹ کیا ہے دوسرا وہ سوچتے ہیں کہ جللی زلی ریزرٹس میں ہے ریزرٹس کی ڈیفنیشن پہ نہیں جانتا لوگی کیا ہوتی ہے ایسا نہیں چمتکاری ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریے, سبسکرائب کریے, شیئر کریے پسند نہیں آیا تو کمنٹ بھی کریے اپنے دوستو کو بھی دکھائیے اور ہمارے پاس بہت سارے سائنس بیسٹ ویڈیوز ہیں جو شاید آپ کو کہیں بھی دیکھنے کا ملیں ملتے ہیں دوبارہ بای